علی رضا آبدی، عرشہ شریف کے قتل کے پیچھے کون تھا؟ سابق جنر فیض حمید پر سنگین الزامات لگ گئے کرپشن اور سیاست میں مداخلت کے بعد جنر فیض پر قتل کے الزامات بھی سامنے آنے لگے نیجی ٹی وی کے انکر پرسن شہزاد اقبال نے اپنے پروگرام کے آغاز پر فیض حمید پر لگائے جانے والے الزامات کی تفصیل بتائی انہوں نے سیاستی مداخلت کے حوالے سے جنر فیض حمید کی کارروائی کا احوال بتایا میزبان شہزاد اقبال نے سابق شیئرمن پیمرہ افسار عالم کے نیجی ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو کا ذکر بھی کیا جس میں انہوں نے فیض حمید پر قتل کے الزامات آئیت کیے سابق شیئرمن پیمرہ افسار عالم نے ایمکی ایم کے مرہوم رہنما علی رضا آبدی کے قتل کا الزام بھی فیض حمید پر لگا دیا اور یہ بھی الزام آئیت کیا کہ ایسے ہی کئی افراد کے قتل کے حکم چاری ہوئے سب کچھ سامنے آ جائے گا اسے پہلے فیصل واؤڈا بھی جنر فیض حمید پر عمران خان پر قاتلانہ حملے اور عرشت شریف کے قتل کا الزام آئیت کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ عرشت شریف کا کیس بھی اب کھلے گا جس طرح اس سے مارا گیا یا مروایا گیا جو ملک کے باپ بنے تھے ان سب کے کیسز کھلیں گے انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان کو اگر کچھ ہو جاتا تو مارشل لال لگ جاتا نیجی ٹی وی کے انکر پرسن شہزاد اقبال نے کہا کہ ابھی جنر فیض حمید پر صرف الزامات آئیت ہوئے ہیں تاہم ثابت نہیں ہوئے جنر فیض کے خلاف ایکشن کے بعد حکومت کی پولیسی بھی جا رہا نہ ہو چکی ہے کارروائی کا دائرہ سابق چیپ جس سے ساقب نصار تک بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کیا اب جنر فیض کے ساتھ جنر باجوہ کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ سامنے آئے گا